السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز ویلکم کرتے ہیں آپ کو کمپیٹ ٹیسٹ آن لائن میں آئی ہوپ سو کہ آپ سارے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اچھا آج آپ لوگوں کے ساتھ میں حاضر ہوں ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ آج یہ ہم ٹی وی پر ایک خبر چلی ہے اور میرے کچھ دوستوں نے بھی مجھے رابطہ کر کے یہ بتایا اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور جن لوگوں نے نہیں سناتا ان کو بتا دیتے ہیں کہ کافی عرصہ سے ایک خبر سرگرم تھی کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ الگ بنایا جائے جا جنوبی پنجاب کی الگ سے سیکٹریٹ ہوگی تو یہ کام کافی عرصے سے جاری تھے لیکن پوزٹیف ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی تھی اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر چل رہی تھی کہ جناب صوبہ جو جنوبی پنجاب ہے اس کا علیدہ سے سرویس کمیشن ہوگا جس طرح سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن پورے صوبہ پنجاب کا ہے اسی طریقے سے جناب خبریں چل رہی تھی کہ جنوبی پنجاب کا علیدہ سے پبلک سرویس کمیشن ہوگا اور علیدہ سے ان کا پی ایم ایس یا پروونشیل منیجمنٹ سرویس کے امتحانات ہوا کریں گے تو پروونشیل منیجمنٹ سرویس کے امتحانات تو بات کی بات ہے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنایا جائے اور اس کا علیدہ سے سرویس کمیشن بنائے جائے تو صوبہ جنوبی پنجاب تو ابھی نہیں بن رہا اس کی تو باتیں بڑی دور تک ہیں لیکن یہ ایک سکرین شاٹ آب کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ خبر سچی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے پڑھی لکھے نوجوانوں کی سنی گئی حکومت کا جنوبی پنجاب پبلک سرویس کمیشن بنانے کا فیصلہ اور یہ ہم نیوز پر آج خبر چلیے کہ مارچ میں جنوبی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کام کرنا شروع کر دے گا اب دیکھیں مارچ میں ہو سکتا ہے یہ نہ بھی ہو لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ دوہزار جو آپ کا اکیس ہے تو دوہزار اکیس کے میٹ تک یا دوہزار اکیس کے انڈ تک انشاءاللہ آپ کا جنوبی پنجاب کا پبلک سرویس کمیشن کام کرنا شروع کر دے گا اور یہاں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے جوب ملنا کافی آسان ہو جائے گی اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ جناب جنوبی پنجاب کا پبلک سرویس کمیشن سے جوب ملنے کا کیا تعلق ہے جوب کیسے آسان ہو جائے گی تو دیکھیں میرے بھائی بڑی سیمپل سی بات ہے جب آپ اوپن میرٹ پر پنجاب پبلک سرویس کمیشن پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے مقابلے پر لاہور راولپنڈی کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ کا مقابلہ جہاں پر ایک ہزار لوگوں سے ہونا ہو وہاں پر آپ کا مقابلہ پچاس ہزار لوگوں سے ہو رہا ہوتا ہے اور صرف جنوبی پنجاب کی جب بات آئے گی تو صرف جنوبی پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوگا فرض کریں اگر کسی جوب کے لئے اعلان کیا جاتا ہے تو جہاں پر آپ کا پہلے مقابلہ ایک لاکھ ہی اسی ہزار لوگوں سے ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اب آپ کا وہ مقابلہ دس ہزار یا پندرہ ہزار لوگوں سے ہو رہا ہوگا اور یقیناً آپ کو جاب ملنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اس میں تو یہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے باقی اس کے بارے میں آپ لوگ کمنٹس میں بھی بتائیں کہ کیا یہ واقعی ایک سچی خبر ہے یا یہ افواہ ہے کیونکہ مجھے بھی کسی میرے فرنڈ نے بھیجا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں برحال اس نے ایک سکرین شارٹ بھیجا تھا اور یہ سکرین شارٹ ہم نیوز کا ہی ہے اور ہم نیوز ایک ظاہری سی پاکستان کا نیوز چینل ہے اور یہ فیک خبر تو چلائیں گے نہیں تو یقیناً یہ ایک سچی خبر ہی ہوگی آئی ہوپسو کہ انشاءاللہ اس پر جلد کام شروع ہوگا اور جنوبی پنجاب کا پبلک سرویس کمیشن انشاءاللہ مارچ میں نہیں تو کم از کم دسمبر دوہزار اکیس تک یا دوہزار اکیس میٹ لیسٹ یہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ لوگوں کو ہم سب لوگوں کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ